ریاست اتپدیش کے ہاتھ رس میں مذہبی تقریب کے دوران بھگدڑ سے 146 افراد حلاق جبکہ درجنوں زخمی ہو چکے ریپورٹ کے مطابق بھولے بابا کے تہوار کے دوران ایک عارضی ٹینٹ سے ہزاروں افراد کے نکلنے کے دوران بھگدڑ مچ گئی جس سے زیادہ تر بچے اور عورتیں حلاق ہوئے ہیں اتپدیش ریاست کی پولیس کے حکام کے مطابق اب تک 146 افراد کی حلاقت ہو چکی ہے حکام کے مطابق مرنے والوں میں 106 خواتین اور 7 بچے شامل ہیں جبکہ کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے حکام کا کہنا ہے کہ اتپدیش کے ظلہ حاترس میں ہندووں کی مذہبی تقریب کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی تھی ابتداہی تحقیقات میں راستوں کی بندش اور خجوم کے ایک ساتھ نکلنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے پولیس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہیں حلاقتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ساہر کیا جا رہا ہے